میں ہوں ندیم اقبال زاہید اور میرے ساتھ موجود ہیں ممن و شاہد علی 26 سوائی آئینی ترمیم جو ہونی تھی وہ منظور ہو چکی ہفتے کی رات سے جو پرسلہ شروع ہوا تھا وہ اتوار کی رات گئے جاری رہا اور آج صبح وہ ایک باقاعدہ طور پر صدر نے اس کی منظوری بھی دی اور اس کے بعد اس کا گزر بھی شائع ہو گیا اور اس کے بعد ابھی کمیٹی جو بنائی جاری ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہو گیا نشاہ صاحب ہم بات کریں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم ہے کیا اور یہ رات گئے جو جلاس جاری رہا پوری قوم کو لٹکایا گیا اور ہمارے جو میبرانے قوم اسمبلی ہیں ان کی عمریں بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمریں کتنی ہیں بچارے بڑے اوکھے سوکھے وہ صبح فجر تک بیٹھے رہے تو ابھی جو کمیٹی بننے کا جو معاملہ ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ سارا دن وہ سوتے رہے ہیں اور ابھی شام کو جاگیں گے تو اس کے بعد وہ مل کے طے کریں گے کہ ہم نے کس کس کو اس کمیٹی میں ڈالنا ہے تو اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے کہ 26 آئینی ترمیم ہے کیا اور اس کی آفت کی آئی ویٹی کتنی جلدی اس کو منظور کروانا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ سیاستدان جو تھے مشکل سے بیٹھے ہوں گے لیکن کبھی کبھار بیٹھنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے اندر جو عدالتی اصلاحات قبل جسے کہا جا رہا تھا اس میں عدالتی اصلاحات کی گئی ہیں دو جو باتیں ہیں وہ ذرا سے ہٹ کر جو جو ڈیشری سے ہٹ کر یا عدلیہ سے ہٹ کر ہیں تیسری الیکشن کمیشن سے متعلق ہے جو عدالتی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو دوہزار اٹھائیس تک سود سے پاک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس میں حکومت سے کروا لیا ہے یعنی دوہزار اٹھائیس کے بعد پاکستان میں سود کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکے گا ایک معاملہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھی چیز جو کی گئی ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اس وقت جو مسائل سے ہم اس وقت مبر رہا ہیں ساری نبرد آزماء ہیں ان کے معاملات کو نبٹنے کے لیے پاکستان کے آئین میں جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں اس میں جو ساف ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مصبوک کے معاملات لازرزبہ جو دیسرے موسمیاتی تبدیلیوں کا محرک بن رہے ہیں جو دھومے کا مسئلہ ہے گاڑیوں کے اور یہ بھٹوں کے اور کارخانوں کے صاف کلین ائر ہے اس کو بنیادی انسانی حق قرار دے دیا گیا ہے پاکستان میں جو شاید ابھی چند ممالک میں ہوا ہوگا قوانو اتحدہ چاہتا ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر اگری کریں اور اپنے آئین کا حصہ بنائیں پاکستان نے یہ درہ کر دیا ہے اور یہ ایک اچھی ترمین تھی جو تیسرا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشنر سے متعلق تھا جس میں جو ممران ہیں الیکشن کمیشن کے اور جو الیکشن چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ نئے جو اس کی تائناتی تک ممران کی بھی اور چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی تک مقام کرتے رہیں گے اب آجائے جو ایکٹرل 26 آئینی ترمین تھی جس کے اوپر یہ سارا شور ہوگا تھا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب اس کے اندر دو تین چیزوں کا جو کہا جا رہا تھا کہ وہ لارے ایک ملٹری کوٹس تھے سیویلین کے ٹرائلز سے متعلق تھی دوسری جو بات کہی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں انہیں ایکسٹینشن دینے کی بات کی جا رہی ہے ان کی جو میاد جو عمر بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اس کی میاد بڑھا دیں مدد ملازمت کی یہ دو تین ایشوز ایسے تھے جس کو لے کر اس ملک میں خاصا چرچہ ہوا بڑی بحث و تمیز ہوئی بڑے لوگ اس پہ جو ہے وہ اپنے اپنے کیاس کے جو گھوڑے ہیں وہ دڑھاتے رہے لیکن ایسا کچھ بھی جو اس وقت ترمیم پاس کی گئی ہے اس میں شامل نہیں ہے جو اب ترمیم پاس کی گئی ہے اس کے اندر جو اس کا فوکس ہے جو مرکز ہے جو محور ہے جو بقول ملانا فضل الرحمان کے جو شخصیت سے متعلق نہیں ہے اور آئین کے مطابق یہی ہونا چاہیے کہ شخصیات سے متعلق کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے اس کا فائدہ اگر فرض کیجئے کہ کل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو اسے بھی ہوگا یا کسی اور کی ملانا فضل الرحمان کی ہو یا اپیولز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو اور تمام حکومتوں کو اس کا فائدہ بہم پہنچے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اختیار انیسویں ترمیم کی صورت میں پارلیمان سے لے لیا گیا تھا یعنی سینئر موسٹ جج جو ہے وہ جن جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور پارلیمان جو ہے اس کو تیہ نہیں کرے گی وہ اب اس آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو ایک کمیٹی ہے بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ سپریم گورڈ کا آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا جو موجودہ چیف جسٹس ہوں گے وہ تین نام جو ہے جو سینئر تین ججز ہیں ان کے نام اس کمیٹی کو بھیجوائے گی اور بھیجوائیں گے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ان میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر دے گی کہ یہ جو جج صاحب ہے ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے وہ وزیراعظم کو پیش کریں گے وہ نام اور وہ وزیراعظم وہ نام جو ہے وہ صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھیج دیں گے صدر مملکت سے منظور کریں گے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا اس کے علاوہ جو دوسری دیگر چیزیں ہیں جن میں اہم جو باتیں شامل ہیں اس میں پروسیجر کے معاملات ہیں یہ جو پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں کچھ آئینی بینچ کی بات کی گئی ہے اب یہ جو آئینی بینچ ہے پہلے یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت آئینی عدالت کی بات کرنا چاہتی ہے علاوہ سے علاوہ آئینی عدالت قائم کرنا چاہتی ہے پھر بڑی بحث تھی کہ چیف جسٹس دو ہوں گے آئینی عدالت کا چیف جسٹس بڑا ہوگا کہ جو ویسے چیز جسٹس دو پاکستان اب تک جو ہمارے یہاں پریکٹس ہے وہ بڑے ہوں گے یہ ساری بحثیں ہوتی رہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حکومت اور اس کے تحادی جماعتیں ہیں وہ آئینی بینچ بنانے پر اختفاء کر گئیں اور آئینی بینچ جو ہوگا وہ اس میں جو جج سائبان ہوں گے اس کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ جج سائبان جو ہیں اس میں ججز بھی موجود ہوں گے اس میں جسٹس صاحب بھی ہوں گے اور وہ مل کر ایک آئینی بینچ کو تشکیل دیں گے جو آئینی بینچ وہ تمام فیصلے کرے گا جو سیاست آئین اور اس طرح کے معاملات کے جو چیزیں ہیں ان کا فیصلہ کریں گے جبکہ جو سیول اور فوجداری معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باقی ججز کریں گے ایسا نہیں کہ یہ ججز آئینی بینچ کے حصہ ہوں گے یہ دوسرے کام نہیں کریں گے یہ کام دوسرے بھی کریں گے لیکن جب معاملہ آئین اور سیاست سے متعلق ہوگا یعنی آئینی پٹیشن دائر کی جائے گی کانسٹیوشنل پٹیشن ہوگی اس کا فیصلہ یہ بینچ کرے گا اور وہ بینچ کی بھی ایک فارمیشن دی گئی ہے پھر جوڈیشنل کمیشن کی ایک فارمیشن دی گئی ہے جس میں پارلیمان کو شامل کیا گیا ہے جس میں سینیٹرز موجود ہوں گے جس میں قومی اسمبلی کے ممبران موجود ہوں گے تو اوورال اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ وہ اختیارات جو چیف جسٹس نے اتغار چودی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے ان اختیارات کو پارلیمان کو منتقل کیا گیا ہے جو سوو موٹو والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی جو پارلیمان کی جو جسے کہہ لیجئے کہ سپریمیسی قائم کی گئی ہے پلس اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فائدہ جس کو کہہ لیجئے ہو گیا ہے جو حکومت کو پروٹیکٹ کرے گا جو حضیرعظم اس کی کابینہ صدر مملکت اور اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے ان کی طرح سے ان کو پروٹیکشن دے گا وہ چیلنجبل نہیں ہوگا جو آئینی بینچ کا فیصلہ ہوگا وہ کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا تو ایک طرح سے اگر آپ مجھے ایک لائن میں کہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو اختیار چودری صاحب کی جو عدلیہ کی ازادی کی بحالی کی جو تحریک تھی اس کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوا تھا جو جوڈیشل مارشللہ لگا تھا وہ مارشللہ پارلیمان میں لفٹ کر لیا ہے وہ جوڈیشل مارشللہ اس ملک سے ختم کر دیا صحیح اچھا میرا اگلا سوال دو ایسو مشتمل ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی پوری ایک دیکھی اجلاس ہوئے پہلے سینٹ کا اجلاس ہوا پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا آپ بھی را جاکتے رہے میں بھی جاکتا رہا دکھتا رہا کیونکہ یہ بہت تاریخی بوقع تھا کہ آئین میں تبدیلی کی جاری تھی اور ایسے مواقع ہمارے لئے بڑے اہم ہوتے ہیں بہتا صحافیوں کے لئے تو اس میں تین دفعہ ذکر ہوا کالے ناک کا یہ کالا ناک کس کو کہا گیا کسی نے اپنی رائے دی کسی نے اپنی رائے دی آپ گنہ دیکھو کالا ناک کیا تھا اور دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم اب بن گئی ہے یہ جو جب تک اگلا سیجے نہیں آتا یا کل رات تک کا جو ٹائم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پی ٹی جا کے ٹکر مارے اور وہ اس چھبیسویں ترمیم کو اڑا کے رکھتے ہیں دیکھئے یہ جو ناک کی بات ہے بلاول بھٹو صاحب نے تو ایکچولی سپریم کورٹ کو افتخار چودری کی سپریم کورٹ کو وہ کالا ناک کہا ہے لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کالا ناک جو تھا وہ ملٹری کورٹ سے متعلقی تھا جس پر سیاستدان جو ہیں وہ سیخ پا تھے اور وہ نہیں چاہتے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو اور اس کا سپیڈی ٹرائل ہو اور وہ ایک عام تاثر جو اُبر رہا تھا جو بات سامنے آرہی تھی اگر سے کھل کے کوئی بات نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مقدمات ملٹری کورٹ میں شفٹ کر کے ان کو کوئی ایسی سزا یا ایسی سزائی نہ دے دی جائیں جن سے ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے تو اب آپ اس میں اگر تو یہ کالا ناک سپریم کورٹ سے متعلق تھا جس طرح کا بلاول مٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے یا جنیشل مارشللہ جیسے کہتے ہیں اگر یہ ناک ہو تھا تو وہ تو کل واقعی پارلیمان نے مار دیا ہے لیکن اگر مولانا فضل الرحمن اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمین جو ہونے جا رہی ہے انکریم اس کا بھی شور ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات اس ستائیسویں آئینی ترمین میں سامنے آئیں ابھی تو حکومت کی یہ مجبوری تھی کہ چیز جسٹس کی تقرری کا وقت سر پر کھڑا تھا اور وہ جتنا میکسیمم ٹائم پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمن کو دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا جس کی وجہ سے وہ راتوں کو بھی الہصبح آپ کہیں کہ یہ پیر کی الہصبح یہ سارا معاملہ تیہ ہوا اور اس کا پھر صدر مملکت نے دستخط کیے اور وہ گزر نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا سو وہ آئین کا حصہ بن چکا ہے اب آئین یہی ہے اس وقت اور اب اسی کے تحت فیصلے ہو گئے اب آجیں دوسری بات کی طرف دیکھئے پی ٹی آئی تکر مارے یا سپریم گورٹ بار کی بات کی جاری ہے پاکستان مار کی بات کی جاری ہے یا مقلہ حضرات جو اس کی بخالفت کرتے ہیں وہ کو آئینی پٹیشن ڈال سکتے ہیں اس سے متعلق لیکن آپ دیکھئے کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ کوئی بھی جو آئینی پٹیشن ہے جب آپ وہ دائر کرتے ہیں وہ ریجسٹرار کے پاس جاتی ہے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹرار فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شنوائی کے قابل ہے یا نہیں ہے ایک معاملہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک کیس کے بارے میں کہا کہ کیا یہ ہم سننے کے اہل ہیں یعنی ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں یا اس نے بھی آئینی بینچ میں جانا ہے سو اسی بات کے بدنظر اکتے وہ انہوں نے تین ہفتے کا وقت دے دیا کہ تین ہفتے بعد یہ جب چیزیں تیہ ہو جائیں گی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہی سنیں گے یا آئینی بینچ سنے گا اس چھبیسویں آئینی ترمین کو کوئی آگے پیچھے کروا سکے تو شاید اب یہ اتنا آسان نہیں رہا بلکہ نممکنات کے قریب ہے اس میں ایک ممکن موجود ہے اگر میں وہ بتا دوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ پاکستان طریقین صاحب والوں کو مشورہ دے رہے ہیں نہیں بتائیں وہ ہو سکتا ہے پاسیبلیٹی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چلنج کی جانے کی صورت میں کوئی معاملہ ہو لیکن دیکھئے یہ جو معاملہ پشاور ہائی کورٹ کی حد تک بھی ہوگا اب چونکہ سبائی آئینی بینچز بھی بنیں گے تو ممکن ہے کہ جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات کہی جائے کہ جو پیٹیشن لائی جا رہی ہے چونکہ یہ آئینی پیٹیشن ہے تو بہتر یہ ہے کہ آئینی بینچز بننے کے بعد یہ تیک کیا جائے کہ وہ کس طرح جانی ہیں ہو سکتا ہے لیکن کوئی ایسا ایڈونچرزم اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے لیکن اب یہ بھی ایک بات یاد رکھئے کہ اس جو نئی آئینی ترمیم ہے اس کے تحت جو جو آپ کے ہائی کورٹ میں معاملات تہہ کیے جا رہے ہیں چاہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ ہو لہار ہائی کورٹ ہو ان کے بنچز ہو پشاور ہائی کورٹ ہو یا ان کے بنچز ہو تو وہاں سے بھی کوئی بھی جو معاملہ ہے اس سپریم کورٹ اپنی زیر نگرانی لے سکتی ہے وہ اپنے پاس کال کر سکتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہائی کورٹ سے ہیں وہ فیصلہ دیتی تھی اس کے بعد اس کے اوپر باتچیت سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے لیکن اب سپریم کورٹ ان مخدمات کو کال کر سکتی ہے خاص طور پر جو آئینی معاملات ہیں اس کے اندر وہ ڈائریکٹ ٹرمین کر کے وہ مکنوہ اپنے پاس بھلا سکتے ہیں تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب اس کا وقت نہیں رہا اس ایڈونچرزم کو شاید ہو سکتا کوئی کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ شاید نہیں ہو پائے گا نسی کو اچھا اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلاول منتو صاحب کو اس چھبیسویں آنیوی ترمیم کا مہمار کا آجا رہتا انہوں نے سیرہ سجا دیا مولانا فضل الرمان کے سر پہ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھبیسویں آنیوی ترمیم ہوئی گیا ہے اس کا سیرہ کس کے سر ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم بہت طاقتور ہو جائے گا اور اس کی طاقت کے سامنے وہ عدلیہ کھڑی بھی نہیں ہو سکے گی حالانکہ کہتے ہیں اداروں کا آزاد ہونا چاہیے تو ایک ادارہ محکوم بنا دیا گیا نہیں اس ترمیم سے ادارہ محکوم نہیں ہوا ایک ادارہ آزاد ہو گیا ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے دیکھئے وزیراعظم بہت عموماً یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں سپریم کون ہے سپریم عوام اور ان کے نمائندے ہیں جمہور سب سے پہلے ہے اور جمہور کے لیے ہی جمہوریت نافذ کی جاتی ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ جمہوری نظام لایا جاتا ہے جمہوری نظام میں اگر پرائیم انیسٹر اور اس کی کابینہ فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا کیا وہ اکیس میں بائیس فیگریٹ کا کوئی ملازم کرے گا کیا وہ کوئی جج جو ہے وہ کرے گا جو خود ملازم ہوتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے یہ فیصلے سپریم کورٹ کے بجائے کسی اور ادارے کے بجائے پارلیمان ہی میں ہونے چاہیے اور پارلیمان جو فیصلے کرتی ہے کیونکہ وہ قانون ساز ہے اس لیے اس کو وہ سپریم بھی ہے اور اس کو سپریارٹی ہونی چاہیے اب آپ کی بات جہاں تک کہ وزیراعظم کے آپ نے ہاتھ مضبوط کر دیئے ہیں اس حد تک مضبوط کر دیئے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے وزیراعظم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ پارلیمان کے چیک کے اندر ہوتا ہے اپوزیشن کے چیک کے اندر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اس ملک کی جو عدم اعتماد کی تحریکہ لائی گئی اس کے ذریعے ہٹایا گیا اور یہی وہ طریقہ تھا جو آئین میں درستہ اور میری نظر میں جو فریمرز تھے آئین کے جو آئین بنانے والے تھے ان کی منشاہ بھی یہی تھی کہ پارلیمان کا کام پارلیمان کے ذریعے کیا جائے پارلیمان کے اندر کیا جائے اور سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کے ذریعے معاملات کو تیہ کریں جس طرح آپ دیکھئے کہ جو بلانا فضل الرحمان ہے جی وائی فے کہ وہ ایک وقت تک عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ بھی کہتے رہے اور وہ جو تحریک انصاف ہے وہ ان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کر پکار تیری لیکن جب انہوں نے بیٹھ کر یہ جو آئینی ترمیم پہ اپنی انپوٹ دی کل بلاول صاحب نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد پاکستان تحریک انصاف کے اترازات ختم کیے گئے ہیں یعنی اگر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ریجسٹر بھی ہوتا ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے یہ کردار اس سے اور اچھے انداز میں اگر کرنے کی کوشش کی جاتی اس دن بھی جب تحریک ادم اعتماد آئی تھی اور عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر نہ جاتے تو ہو سکتا ہے چند مہینے بعد وہ دوبارہ تحریک ادم اعتماد لا کر شہباشلی صاحب کو ہٹا سکتے تھے کیونکہ چند ووٹوں کا معاملہ تھا اور آتے ساتھ پی ڈی ایم نے جن چیزوں کو فیس کیا تھا اس پہ عوام بھی ان پر غصے میں تھی لیکن اب جب انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے پی ڈی ایم نے اور جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے جب مہنگائی کم ہوئی ہے عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ اتنی بڑی آئینی ترمیم کر دی کہ اس ملک میں جو جوڈیشل مارشل لگا ہوا تھا اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو پھر یہ تیہ ہوتا ہے کہ پارلیمان کے اندر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے یہ جس کالے ناک کی بات مولانا فضل الرحمان یا پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اگر سیاستدان آپس میں باہمی اعتماد قائم کر لیں اور آپس میں مل بیٹھیں تو شاید اس کالے ناک کو بھی وہ روک سکتے ہیں اب اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ معاملہ ہے کیا اور ادارے کیا کرتے ہیں اور چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے بھئی جو ہونی چاہیے جو خواہش کا اظہار پارلیمانی ممبر کرتے ہیں جو یہ سیاستدان چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے لئے آپس میں مل بیٹھیں جس طرح چھبیسویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ایک زمانے میں اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی یا آئندہ ستائیسویں آئینی ترمیم پاس ہو نکرانے یا ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تمام سیاسی قوتیں ایک جگہ مشتمع ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور پارلیمان کو پارلیمان کے طریقے سے کریں نہ کہ یہاں پر ڈنڈے کے ذریعے یا مسلح ہو کر یا سڑکوں پر آ کر یا اداروں کو نقصان پہنچا کر یا ریاست کے جو ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا کر یا ملٹری کے انسٹالیشن ہیں ان پر حملہ کر کے اگر کوئی معاملہ یا فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو کرنے کی کوشش کی جائے گی نو مئی دورانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے اس سے معاملات خراب ہو کے سیاست کو سیاسی انداز میں ہی کیا جانا چاہیے سیاست گفتو شنید کا نام ہے آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ عدالتی جو عائنی عدالت سے شروع ہو کے عائنی بینچ پہ ختم ہوا تو لوگوں نے گری کر لیا کسی کوئی ایک قدم پیچھے اٹھا کوئی ایک قدم آگے بڑھا اب ہو سکتا ہے کل جو قدم پیچھے اٹھا رہا تھا وہ ایک قدم آگے بڑھائے اور جو اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اپنی کوئی چیز منوائی ہے اسے کوئی چیز ماننی پڑے تو یہی طریقہ کا رہا اور تیسری بات جو اہم بات ہے سب سے اہم بات ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی خاص طور پر ایک سیاسی جماعت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اقتدار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ آج اگر اقتدار نہیں ہے تو آئندہ کبھی نہیں ہوگا اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اس کو اقتدار ملا تھا تو وہ اقتدار آج اس کے پاس نہیں ہے کہ آج جن کے پاس اقتدار ہے کل ان کے پاس نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہو اب آپ سیاست کریں اور وہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں تو آپ سیاست کو سیاست کی طرح کر کے کل کو اقتدار حاصل کر سکتے ہیں آج بھی یہ موقع ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا طرز سیاست بدل لے تبدیل کر لے مسلم لگنون کی طرح کا کر لے یا جس طرح کا بھی وہ سیاست سیاستی کسی بھی جماعت کو رہنما سمجھتی ہے یا کسی کے لیے کسی کے پیشے چل سکتی ہے یا کسی کا طریقہ آپ کر سکتی ہے اسی طریقے کا آپ کر لے کم از کم سیاست کرنا شروع کرنے جب وہ سیاست کرے گی تو الٹی میٹلی کیا ہوگا کہ اس کے پاس دو باتیں ماننے اور چار باتیں منوانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی ووٹ نہ کر کے یا ان اصلاحات کو نہ مان کر انہوں نے کوئی سروس نہیں کی وہ تمام ممبران جو قومی اسمیلی میں جنہیں کل موجود ہونا چاہیے تھا ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالنا چاہیے تھا وہ وہاں پہ ووٹ نہیں ڈال رہے صرف بارہ عام لوگوں نے قومی اسمیلی میں اور چار لوگوں نے سینٹ میں مخالفت دی یا انہوں نے عوام کی اس نمائندگی کا حق ادا کیا جس کے لیے عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا نہیں دیا اب آجیں آپ سیرے کی طرف دیکھئے بات یہ ہے کہ سیرہ تمام سیاسی جماعتوں کے سارے تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں انپوٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیا براہ راست دیتے تو زیادہ بہتر رہتا انہوں نے بلواستہ دی ہے لیکن دی ہے اور باقی جہاں تک بات ہے کہ آپ یہ کہنا چاہیں کہ جی اگر فرض کیجئے کہ اس کا من آف دو میچ کون تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ہوئی ہے اس کیا من آف دو میچ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان ہی تھے چاہے پیولز پارٹی نے اس کو انیشیئٹ کیا چاہے حکومت نے اس کو انیشیئٹ کیا چاہے انہوں نے بہت دن رات محنت کی لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ انہوں نے درست قومی اسمبلی کے فلور پر نہ صرف انہوں نے اپوزیشن کو ٹوٹنے سے بچایا بلکہ انہوں نے حکومتی اتحاد کے درمیان بھی درانے پیدا نہیں ہونے تھی انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کی بعد ایک دوسرے کو بہم پہنچائی اور جو بیسٹ پاسیبل ترمیم کی ڈرافٹ بنائی جا سکتی تھی تیار کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے تیار کیا اور تیار کر کے انہوں نے اس کو پاس کروا لیا ہے جو اس میں سکسس ہے سیاستانوں کی تمام سیاست کی پارلیمان کی سکسس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سپریمیسی کو انہوں نے آج قائم کیا ہے انہوں نے عدالت سے وہ اختیارات واپس لے لیے ہیں جو انیس وی ترمیم کیا تھرو عدالت ان سے لے چکی اب بڑی پارلیمان کی باتیں کر رہے ہیں بڑی جمعریت جمعریت کر رہے ہیں یہاں ہر بندہ ہی لگتا ہے کہ جمعریت کے چیمپنان بنا ہوا ہے لیکن کل کی جو آپ نے اپوزیشن کی تقریر سنی مریوب صاحب نے بات کی گوھر برکسٹر گوھر نے بات کی ان کے تو بندے اٹھا کے ان لوگوں نے یہ سارا تماشا کھڑا کیا ایک بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا نام آپ کو ہی پتا ہے کہ ڈگی میں بندے بہت سارے موجود تھے یہ دھونس سے زبرستی سے زیادتی کے ساتھ اس طرح کی جو ترمیمیں پاس کرائی جائیں گی کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے یہ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا یہ کام اور دوسرا نہیں میں سوال پڑا کر لینا دیجئے آخری عصہ سوال کا یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس سے عمران خان صاحب جو جیل میں بچارے بیٹھے ہیں ورسے سے ان کو فائدہ ہو ایک نقصان ہوگا پہلی بات تو یہ ہے ہم اس وقت بھی کرتے تھے جب اس ملک میں کہا جاتا تھا کہ پارلیمان ایک کرنل چلا تھا آپ کو وقت یاد ہے پاکستان تحریک انصاف برملا بمانگ دوحل یہ کہتی تھی کہ ہم ایک پیچ پر ہیں اور ہم جو ہے نا وہ سارے معاملات وہ فوج چلا رہی ہیں سر وہ ایک نے غلط کیا پھر یہ بھی غلط کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں چلا رہی ہیں جی ہمیں تو بندے بھی بلانے پڑتے ہیں یاد ہے نا آپ کو اپنے کہا تھا کہ ہمیں تو قانون سازی کرنی ہوں تو ان کی مدد لینا پڑتی ہے یہ عمران خان صاحب بانی تحریک انصاف کے اپنے ادا کی بلے الفاظ ہیں اب آجائے اس بات کی طرف کہ اگر اس وقت غلط تھا تو کیا آج صحیح ہے نہیں آج بھی صحیح نہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے عوام سے بھی یہی ہے ان سیاستدانوں سے بھی ہے کہ یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ اسی صورت میں ٹھیک ہوگا کہ جب یہ سیاستدان مل بیٹھیں گے اس معاملے کے اوپر بات کریں گے ایک دوسرے سے معاملات تیہ کریں گے پھر یہ ممکن ہے کہ آپ بیرونی انٹرفیرنس کو بند کر سکیں بیرونی انٹرفیرنس تب تک جاری رہے گی جب تک آپ لوگ تقسیم رہیں گے جب تک سیاسی جماعتیں تقسیم رہیں گی آپ تو ابھی تک اپنے کھیلنے کی حدود و قیود تیہ نہیں کر سکیں حالانکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کے چیمپئن ہے ان کو بھی پتا ہے کہ کرکٹ کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کے طریقہ کار ہوتا ہے ایک نظام بنایا جاتا ہے اس کے تحت آپس میں میچ کھیلا جاتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جو اپنے مخالف کے سامنے کوئی میچ جو ہے وہ کسی قائد قانون کے ساتھ کھیلنے کے جو روادار نہیں ہیں نہ وہ خود سیاست کو قائد قانون کے تحت کرتے ہیں بات یہ ہے امپائر کی طرف دیکھتے کیوں ہیں امپائر کو کیوں اس حد تک اہمیت دی ہوئی ہے انہوں نے ہی دی ہوئی ہے نا وہ دھرنے کے وقت میں اس امپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے نا اور پھر جب امپائر نے انگلی دی تو پھر پرابلم شروع ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کام مت کریں آپ فیر پلے کرنا شروع کریں پہلے خود پہل کریں فیر پلے کی آپ رونگ پلے کر کے آپ اقتدار تک آئے تھے چونکہ آپ رونگ پلے کر کے اقتدار تک آئے تھے آپ کے اقتدار کی بکار رونگ پلے میں رہی اور جب آپ کے نیچے سے جنہوں نے آپ کو اس کرسی پہ مٹھایا تھا انہوں نے کرسی کھینچی تو آپ نے چیخے چلانا شروع کر دیا چارٹر اف ڈیموکرسی کے آپ سگنیٹری تھے چارٹر اف ڈیموکرسی میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بات کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تیہ کریں گی پارلیمان میں تیہ کریں گی کہیں باہر کسی تیسری قوت کے طرف نہیں دیکھیں گی تو اس وقت وائلیٹ امران خان صاحب نے کیا جب اس چارٹر ڈیموکرسی کے اگر ان کو تیسری قوت کے طور پر سامنے لائے گیا انہوں نے اس وقت یہ اگری کیا اس بات سے اور انہوں نے آ کر پاکستان پیبلز پارٹی ہو مولانا فضل الرحمان ہو متحدہ قومی مومنٹ ہو کون سی جماعت تھی جو ان کے شر سے محفوظ کی تمام چور تھے تمام لوگ غلط تھے صرف اس بلک میں اگر وہ ٹھیک تھا تو وہ امران خان تھا کیا آج امران خان ٹھیک ہے نہیں امران خان اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا امران خان آج بھی ٹھیک نہیں لیکنکہ جس دگر پہ وہ چل رہے تھے وہ اس دگر کی وجہ سے آج وہ پامندے صلاح صلاح ہے اگر انہوں نے اس وقت اے سی نہ اتروایا ہوتے تو آج یہاں پر آئینی ترمیل کے لیے جو ڈیلیگیشن کیا تھا اس کو بیٹھ کے یہ نا کہہ رہے ہوتے پانچ دن سے میری بجلی باندھا ہے اگر آپ لوگ آپس میں اتحاد فارلیمان میں قائم نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کو باہر کی قوت ہے جو ہے آپ میں تقسیم پیدا کر کے آپ کو کھلائیں گے اپنے انگلیوں پر اوپر آپ ان کی انگلیوں پر ناچیں گے آپ امپائر کی انگلی کی طرف دیکھیں گے تو آپ اس امولی کے مرہونے منت رہیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی تیسری قوت کی طرف دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ادرودت کے معاملات کو اور گیم کو جو ہے وہ غلط انداز سے کریں یا اس میں فالٹ رکھیں یا اس کو جسے کہلے ہیں کہ وہ لفظ میرے اس میں نہیں فاول پلے کریں آپ فاول پلے نہ کریں آپ فیر پلے کی طرف جائیں اس چیز سے مبرعہ ہو کر جائیں کہ اگر آج آپ فیر پلے کرنا شروع کریں گے تو کل دوسرا مجبور ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنا وقت مانگا جو محکومت ہے جو اس کے پاس میکسیمم لیمٹ تھی انہوں نے دیا دینے کے بعد فلانا فضل الرحمان مجبور تھے کیونکہ جب ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا گیا تو ان کی جماعت کو غوٹ کرنا پڑا اس لیے کہیں بہتر ہوتا یہ سارا معاملہ ہی نہ ہوتا فرض کر لیں یہ بندے اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی ان کے ساتھ مسئلہ کرنے کی ضرورت پیش نہ اگر آپ پروپا طریقے سے سیاست کرتے آپ وہاں پر اس آئینی ترمیم کے لیے جو ان پرنسپل اگر ہونی چاہیے تھی اس کا فیصلہ کر کے آپ وہاں سے بان کے اٹھتے تھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ بانی طریقے انصاف کا آرڈر ہے اس لیے ہم اس کو غوٹ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ وطیرہ رکھیں گے تو آلٹی میٹلی کیا ہوگا کہ پھر کسی نہ کسی زور زبرستی سے آپ کو منعایا جائے گا حالات اور معاملات حکومت کے پاس بہت تھے صرف یہ بندے نہیں تھے جو آپ کے سامنے آئے ہیں ان کے پاس تو ایک تالیس آر بھی ہیں جو آپ کی ایکچلی قانونی اور آئینی طور پر یہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفچن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں جنہوں نے لڑا آزاد لڑے ہوئے تو وہ بھی سامنے آسکتے تھے پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک فورڈ بلوک کی بات تو فیصل وڑا کر چکے تھے فیصل وہ فورڈ بلوک بھی آسکتا تھا اگر فضل الرحمن بھی نہ آتے تو اس لیے حکومت کو آپ انگیج کرتے ہیں اپوزیشن حکومت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے حکومت کے جو ادھر ادھر جو اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو قرٹیل کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت کریں براہراف بات چیت کریں انہوں نے شکوا کیا کہ جب آپ نے آپ کو حکومت بنانے کا قطع تھا تو آپ نے آپ کے بانی نے کہہ دیا کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی تو آلٹیمیٹلی کیا ہے فیبلز پارٹی نونلی کے ساتھ حکومت بنانے پر مجبور ہوئی اگر باکستان تحریکین صاحب فیبلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی تو فیبلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا باکستان تحریکین صاحب کی حکومت ہوتی سو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سیاست سیکھنی پڑے گی آپ کو سیاست کے طور ادوار سیکھنے پڑے گی آپ کو سیاست کے اندر اپنا قائدہ قانون ترطیب دینا پڑے گا آپ کو جو رائج طریقہ کار ہے جو مجودہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کو ان کو ٹاکنگ ٹرنز پر آنا پڑے گا اگر آپ نہیں آئیں گے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان ہوگا جو ہو بھی رائے اور آئندہ بھی ہوتا نہیں وہاں بھی جانتے ہوں گے لیکن میرا سوال پھر وہی تھا کہ مشہد کے چاہنے والوں کے لئے اچھی خبار ہے چھبیس آنی ترمیر کے حوالے سے ہی ہے نہیں نہیں ہوگی دیکھیں وہ کسی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے صدا وزیراعظم نہیں رہنا ضروری نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کرو یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے آئینی ترمیر تمام پر لاغو ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت میں آئے انہیں لگتا ہے ان کے ممبران کو یہ لگتا ہے یا بطور سیاسی جماعت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل مارشل لائس ملک میں دوبارہ لائے جانا چاہیے یا یہ آئینی ترمیر غلط ہوئی ہے تو وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا آپ آپ دیکھئے نا کہنے کو تو کیا ہے کہنے کو تو یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ درخواست دیتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ہمارا جو کیس ہے یہ اب اس نیپ کے انڈر نہیں آتا سو بات یہ ہے کہ کولو فیل کا جو تضاد ہے جو جھوٹ ہے جو پروپیگنڈا ہے جو اس ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے تقسیم پیدا کر رہا ہے اس سے کچھ ملے گا نہیں کچھ دیر کے لیے آپ کو پذیرائی مل سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ لوگ پاغل ہو سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے لوگ یہ دیکھ لیں پنجاب پالچ کے اندر کیا ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہ ایک بے بنیاد جو خیر مصدقہ بات کے اوپر کتنا تو حرام بچا یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے دو دفعہ ہو سکتا ہے چار دفعہ ہو سکتا ہے لیکن فوریور نہیں ہو سکتا تو جو لوگ فوریور کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے سیاست کرنی ہے وہ اس طرح کے جو ہتھگنڈے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے تو میری آج بھی گزارشی ہے پاکستان تحریک انصاف سے یہی گزارش ہے ان کے لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی صفوں میں سنجید کی لائیں اپنی صفوں سے یہ جو لڑائی جھگڑا مارک اٹھائی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیاں بنانا صرف بیانیوں کی جنگ ان سے نکل کر کوئی عملی خدمت کی بات کریں بہت شکریہ